بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اپنے پچھلے لیکچر کے نکات دھوراتی چلوں کہ ہم نے سبق جبنوں میں ایک دنچسک کہانی کی پڑھائی کی تھی اور اس کے ساتھ اس کی مشک کا جائزہ لیا تھا اور ہمارے آج کے لیکچر کے نکات ہیں مذکر مونس اور مقالمہ نگاری تخلیق نگاری میں شامل اجزاء مضمون نویسی خط نویسی یا درخواست وغیرہ شامل ہیں اور مقالمہ نگاری بھی اسی کا ایک حصہ ہے دو یا دو سے زائد افراد کی بامانی گفتگو کو ہم مقالمہ کہتے ہیں اس کا انوان ہم کس طرح سے منتخب کر سکتے ہیں کہ دینے والے نے ہمیں ایک سوال یا موضوع دیا ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ہم اسی میں سے انوان منتخب کرتے ہیں اس میں کردار کردار کو بھی ہم اسی طرح سے منتخب کر سکتے ہیں سوال یا موضوع میں سے جیسے اگر لکھا ہے کہ گہاک اور دکاندار کے بارے میں بات چیت یا استاد محترم اور شاگرد کے بارے میں بات چیت یا دو دوستوں کے بارے میں آپس میں گفتگو تو ہم ان کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انوان کو مد نظر رکھتے ہوئے کردار منتخب کرتے ہیں جیسے استاد محترم اور شاگرد کے درمیان مقالمہ دو دوستوں کے درمیان مقالمہ یہاں پہ ایک چیز بتاتے چلوں کہ جو دو دوستوں کے درمیان مقالمہ ہوتا ہے اس میں سب سے بہتر اور عالی چیز یہ لگتی ہے کہ ہم اگر ان کرداروں کے نام منتخب کر لیں ایسا کہنا مقالمے کے دوران پہلا دوست دوسرا دوست تو یہ کچھ عجیب لگتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان دو دوستوں کا نام منتخب کر لیں جیسے کہ آئیشہ اور آمنہ اور بریکٹ میں ہم اس کا لکھ دیں کہ یہ آپس میں دو دوست ہیں اس کے بعد ہمارا مقالمے کا حصہ ہے تمہیدی منظر تمہیدی منظر کو بھی ہم ان کرداروں کو متے نظر رکھتے ہوئے منتخب کریں گے جیسے اگر استاد محترم اور شاگیت کے درمیان مقالمہ ہے تو ہم اس کے تمہیدی منظر میں منظر نگاری یوں کریں گے کی کمرہ جماعت دو دوستوں کی درمیان کھیل کا میدان یا گہاک اور دکاندار کے درمیان اس کی دکان کا منظر بتا سکتے ہیں مقالمہ لکھتے ہوئے ہم اگر امپریشن یعنی تاثرات کا استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا امپریکٹ کرے گا ہمیں اس مقالمے پر اچھا سر انداز ہوگا جیسے ہم نے نام لیا گفتگو کا آغاز کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے ساتھ ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ ہاتھ ملاتے ہوئے یا مسکراتے ہوئے تو یہ ہمارے تاثرات جب ہم اس پر بیان کرتے ہیں تو یہ اچھا امپیکٹ آتا ہے اس کا کوشش کریں بلکہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مقالمے کا آغاز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد جو ہماری ہمیں دی گئی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے اس پر ہم بات چیت کریں تاثرات کے بعد علامات یعنی رموز و قاف تو اس میں مقالمہ نظاری میں ہمارے پاس زیادہ تر استعمال ہونے والے رموز و قاف ہیں سوالیا نشان فجائیہ ختمہ اور بریکٹ سوالیا نشان زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ساری گفتگو ہونے کے بعد اختتامی منظر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم تاثرات کو بیان کرتے ہوئے لکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا اثر انداز ہوگا اس کا جیسے ایک کردار نے کہا اللہ حافظ اور بریکٹ میں ہم نے لکھ دیا مسکراتے ہوئے یا گلے ملتے ہوئے یا ہاتھ ملاتے ہوئے یہ ہمارے مقالمے کی اجزات ہیں بامانی گفتگو دو یا دو سے دائد افراد کے درمیان کی بامانی گفتگو کو ہم مقالمہ کہتے ہیں اس میں اجزاء عنوان ہے کردار ہے تمہیدی منظر ہے امپریشن یعنی تاثرات علامات یا رموز و عقاب اور اختتامی منظر اس کے درمیان کا مواد ہم اپنے سوال یا موضوع سے منتخب کر کے لکھ سکتے ہیں جیسا کہ اگر گفتگو میں شامل ہے کہ سبزی فروش اور گاہک کے درمیان مقالمہ تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی الفاظ کا چناؤ کریں گے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان اگر مقالمہ ہے تو ان کی گفتگو کے مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنی مقالمہ نگاری کریں گے مقالمہ نگاری کی مشک کے طور پر ہم ایک چھوٹا سا مقالمہ یہاں کرتے ہیں ڈاکٹر یعنی طبیب اور مریض کے درمیان مقالمہ ہوگا ابھی میں بہت حیثیت ایک کردار مریض جو ہے وہ طبیب یعنی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی اور ہمارے درمیان ایک مقالمہ شروع ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر صاحبہ وآلیکم السلام کیسی ہیں آپ آئیے بیٹھئے تشریف رکھیں شکریہ ڈاکٹر صاحب رات سے میرے پیٹ میں کچھ درد محسوس کر رہی ہوں اور آج ابھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے درد تو اسی لئے میں آپ کے پاس آئیں ہوں براہ مہربانی میرا معاینہ کیجئے دکھائیں مجھے اپنی نفسک کروائیں آپ کے وقت کی پروبلم ہے آپ نے کیا کھانے میں استعمال کی ہے بٹا بچو ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے میری نفسک کی تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنے تاثرات میں بیان کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر مریض کی نفس چیک کرتے ہوئے جی جی آپ نے کیا اس کھانے میں استعمال کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ میں نے رات کو برگر کھا لیا تھا اور تب سے میں اپنے پیٹ میں درد محسوس کر رہی ہوں ڈاکی پیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں بلکل اچھے نہیں ہوتے ان میں بھگزانے صحب کے اصولوں کا بلکل خیال نہیں رکھا جاتا ان بلکل اچھی قوالیٹی کی چیزیں استعمال ہی کرتے ہیں یہ لوگ اور ہیلتی پوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے جہر پرابلم آئی تو میں آپ کو اس وقت نسخالب دیتی ہوں آپ جا کے میڈسن لیں اور اس کے بعد اس کو یوز کریں انشاءاللہ والعزیز آپ بہتر ہو جائیں گی پھر بھی آپ کے پرابلم احسوس کریں تو پھر مجھے دوباری ڈسکس کریں انشاءاللہ میں آپ کو پھر چیک کر کے میڈسن اور چینج کر دوں شکریہ اللہ حافظ پیارے بچوں آپ نے ایک عملی فاقہ دیکھا کوشش کیجئے کہ آپ ان باتوں کو جو ڈاکٹر اور مریز کے درمیان مقالمہ کیا گیا ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں اس میں سے تاثرات دھونڈیے اور فجائیہ رموزو اور اکاف جیسے فجائیہ سوالیا نشان یا ختمہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ کہاں کہاں پر یہ ہمارے رموزو اور اکاف یا ہماری اکتاثرات جو ہیں وہ وہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ہمارا اگلا نکتہ مذکر مونس اس کی کچھ تاریخ بتاتی چلوں کہ کسی بھی لفظ کا اقتتام عام طور پر اس سنف کی درجہ بندی کرتا ہے اگر لفظ کا اقتتام الیف پر ہو رہا ہو تو یہ عام طور پر مذکر کہلاتا ہے اور اگر الفاظ کا اقتتام یا پر ہو رہا ہو تو یہ عام طور پر مونس کہلاتا ہے مونس کو ہم نسائی بھی بولتے ہیں نسائی کچھ مذکر مونس اور سنفے غیر جانتدار لکھوں گی میں مذکر مونس اور سنفے غیر جانتدار اس کو ہم جنڈر نیوٹرل بھی کہتے ہیں جیسے مرد اس کی مونس عورت اور اس کی سنفے غیر جانتدار یعنی پرسن یعنی کے شخص اس کے بعد باپ مذکر ماں مونس اور سنفے غیر جانتدار کا اسم والدین لڑکا مذکر لڑکی مونس اور اس کے سنفے غیر جانتدار میں اسم آگیا بچے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک دلچسپ معلومات دینا چاہوں گی اردو لفظ ڈہی اس کی کیا سنف ہے کیا یہ مذکر ہے یعنی پرس تو یہ جو تلیح ہے لفظ سن سکرت زبان کے لفظ دھادی سے نکلا ہے اور یہ مذکر ہے دھائی کا لفظ مذکر ہے یہ آپ کے لئے ایک دلچسپ معلومات تھی اب ہم ورگ بک صفحہ نمبر 53 اور 54 میں کچھ مثالیں یہاں پر لکھیں گے اور ان کو حل کریں گے جیسا کہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے لونڈی قریب ہی کھڑی تھی تو اس جملے کو ہم نے تبدیل کر کے مذکر جملہ بنانا ہے کہ خادم قریب ہی کھڑا تھا اس سے ایک جملہ ہے خادمہ کھانا پکا رہی تھی اس کو ہم نے مذکر جملے میں تبدیل کرنا ہے خادم کھانا پکا رہا تھا اب ہم کچھ مذکر جملوں کو مونس میں تبدیل کریں گے مالی گھاس کاٹ رہا ہے تو اس کو ہم مونس جملے میں تبدیل کریں گے مالن گھاس کاٹ رہی ہے اس کے بعد ایک اور مثال دیکھتے چلیں مریض صحت یاب ہو رہا ہے اس کا مونس جملہ مریضہ صحت یاب ہو رہی ہے صفحہ نمبر چوون پہ کچھ خالی جگہ پور ہے ان کو دیکھتے چلیں میری خالہ کے لان میں ایک بلی اب بلی کا ہم نے یہاں مذکر لکھنا ہے بلہ بلہ رہتے ہیں بچے اونٹ اور اس کی مونس لکھیں گے ہم اونٹ اونٹ بچے اونٹ اور اونٹ نی کے گرد جمع تھے یہ آپ کی ورلک بکس صفحہ نمبر چوون پہ موجود ہے یہ مشک آپ کی آپ کا نواسہ تو آ گیا ہے نواسہ کی یہاں مونس لکھیں گے ہم نواسی نواسی کیوں نہیں آئی لڑکے الگ دیکھے اور لڑکے کی مونس لڑکیاں اور لڑکیاں الگ اس کے بات بکرا اور ڈیش یعنی بکرا کی مونس بکری ایک ساتھ باندھو کچھ مذکر ساتھ بولوں گی اور مونس لکھتی جاؤں گی راجہ رانی جوگی جوگن جولاہ جولاہ سنار سنارن سید سیدانی پسائی پسائن اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا تمت بالخیر الحمدللہ اللہ حافظ